کوسمی میں دس سال کے معصوم کو دیسی شراب پلا کر نربلی دینے کا اپرادھک ماملہ سامنے آیا ہے بدحواس حالت میں بچے کو جیلا اسپتال بھرتی کر آئے گیا جہاں اس کی حالت ڈاکٹر نے کہا ہے کہ اب اس تھیر ہے شکایت کے بعد پولیس نے دو آروپیوں کو گرفتار کیا ہے یہ پورا ماملہ جھگنپور کوتوالی علاقے کے دیوکھرپور کا ہے آپ کو بتا دے کہ دیوکھرپور گاؤں کے رہنے والے موتیلال اپنی پتنی گومتی دیوی کے ساتھ شنیوار کی شام ما شاردہ کا درشن کرنے کے لیے میہر گئے ہوئے تھے گھر پر ان کا دس سال کا بیٹا رنجیت اور دو چھوٹی بہنیں موجود تھیں رویوار کی دوپہر معصوم رنجیت کے بہن اور جیجا جی بھی گھر پر آ گئے تھے اس دوران معصوم رنجیت سبجیاں لینے کے لیے بازار نکلا تو لوٹ کر واپس نہیں آیا پری جنہوں نے جب خوجبین شروع کی تو رنجیت بدحواس حالت میں گاؤں کے باہر دیوکستان کے پاس پڑا ملا جس کے بعد پری جنہوں نے اسپطال میں اپچار کے لیے بھرتی کرایا اور اسی دوران اتنی بڑی گھٹنا کا کھلاسہ ہوا اب دیکھنا یہ ہے کہ پرشاشن اس طرح کی گھٹناوں کو کابو میں لانے کے لیے کون کون سے سخت قدم اٹھاتی ہے پہلے بجار گئے تھے اس کے بعد بجار شروع واپس اور بھاجی رکھے پھر دو دے کے جا رہے تھے اور دو دے کے واپس ہمیں چودھری اور شروع ہم کو پکڑے تھے اس کے بعد پٹک ہم کو دارو پھلائے تھے اس کے بعد پون کو پھول مانا سم لیے تھے اس کے بعد ہم کو پھول انٹائے گھر پھین کیا تھے میں مارنا چاہ رہے تھے کوسن بھی سے یہ تھی کرن سنگھ کی ریپورٹ موسیقی